دو سوال ہے پہلا سوال سوال ہے دوسرا میں سمجھتا ہوں شکایت ہے لیکن پوچھنے والا حق رکھتا ہے کہ پوچھے اس لئے کہ جب ہم بدعات کو برا کہہ رہے ہیں تو جس کو وہ بدعات سمجھتا ہے کہ ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہوں تو اعتراض کرنے والے کو حق ہے کہ اعتراض کریں اگر نیت اچھی ہو پہلی بات تو یہ کہ اصلاة و خیر من النوم اگر ابو دعوت کی روایت ہم دیکھیں تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ سکھائے تھے تو ازان کے ابواب میں جو آدمی چاہتا ہے اس کی دلیل ازان کے ابواب میں سنن ابی دعوت ازان کے باپ میں دیکھ لے فجر کی ازان کے اندر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سکھائے کہ جب فجر کی ازان ہو تو ایسا کہنا اصلاة و خیر من النوم تو یہ دلیل تو مل گئی یہ بدعات حسنہ نہیں ہوئی یہ سنت حسنہ ہوئی دوسری چیز ایسی محفلیں سجانا کیا یہ بھی بدعات کے زمن میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد میں دین کی مجلسیں ہوا کرتی تھی اور لوگ آتے تھے بیٹھتے تھے روزانہ دین کی بات جب بھی ہوتی اس لئے حضرت عمر نے باری طے کی تھی ایک دن میں ایک دن پڑھو سی تو بلا شبہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ مساجد میں عوام کی تربیت کے لیے ہر مسجد کا امام وہاں پر تعلیم دے لیکن اگر کہیں دوسرے علاقے سے کوئی آتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کو کوئی اور مزید بات بتلائیں گے تو ان کو بھی خطاب کرنے کا موقع مل سکتا ہے اگر جگہ اتنی ہے کہ مسجد میں لوگ بیٹھ کے سیکھیں تو بہت اچھی بات ہے ایسی بڑی مسجد ہو جائے بہت اچھی بات ہے تو مسجد کے باہر جا کرنے کی ضرورت کیا ہے لیکن اگر جگہ نہ ہو اور مشکل ہو تو پھر کسی ایسی جگہ پر جمع کیا جا سکتا ہے جہاں پر لوگوں کے بیٹھنے میں دقت نہ ہو یہ مجبوری کا مسئلہ ہے نہ کہ تدیون کا کوئی کہنے میدان میں بیٹھ کے بات سنے نہ بہت صاحب ملتا ہے کوئی اگر ایسا کہے یہ آدمی غلط ہے کھلے آسمان کی نیچے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جمع ہو جاؤ ایسا اگر کوئی کہہ کے جمع کرتا ہے اس پروگرام کے لیے تو غلط ہے لیکن اگر مسجد چھوٹی ہے اور وہاں پر خطاب تو کیا نماز کے لیے لوگ نہیں بیٹھ پاتے ہیں تو پھر وہیں پر ٹھوز دینا سب کو اندر ہی بیٹھ کے سنو یہ بات غلط ہے میں سمجھتا ہوں انصاف کی بات یہ ہے کہ ایسی مجالس مناقت کی جا سکتی ہیں اگر جگہ مسجد ایسی ہے اتنی بڑی ہے کہ اتنے سب لوگ بیٹھ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے نہیں بیٹھ سکتے ہیں جہاں بیٹھ سکتے ہیں وہاں بیٹھ ہیں اس لئے کہ دین کی گفتگو کے لیے جگہ کی قید نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علمو ویسرو علمو ویسرو ولا تعسرو تعلیم دو سکھاؤ مسلمت احمد کے الفاظ ہیں ادعو الناس لوگوں کو دعوت دو اور آپ نے کہا یسرو ولا تعسرو آسانی پیدا کرو مشکل پیدا مت کرو لوگوں کے آسانی جس میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جو لوگوں کے لئے آسان اس کو کیا جائے اب یہاں کے منتظمین غور کریں اور جس کو اتراز ہو شکایت ہو منتظمین سے پوچھے یہ آسان ہے یا وہ آسان ہے تو ہم کو تو یہی آسان دکھائی دیتا ہے تو اس میں کوئی اتراز نہیں ہے